کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ مکہ کے جو مشرق تھے اُس زمانے میں جو مکہ کے مشرق تھے وہ مکہ کے مشرقوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ مکہ کے مشرقوں میں یہ تھا بتوں کی پوچھا کرتے تھے بتوں کی پوچھا کرتے تھے ان کے تین سو ساٹھ بت تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں بتایا قرآن میں سورہ ذخرف میں سورہ 43 آیت نمبر 87 وَلَاِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھو تمہیں بنایا کس نے تمہیں بنایا کس نے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ کہیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا تو مانتے تھے کہ بنانے والا اللہ ہے سوچئے دیکھیں ان کے بارے میں دو باتیں ہیں ایک بہت تاجب کی بات ہے اکثر لوگوں کے لئے لیکن کاش کہ یہ بات صرف یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے لوگ بہت سی گلتیوں سے بچ جائیں گے پہلی گلتی کیا کہ مکہ کے مشرق تین سو ساٹھ بوتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن ان کے بارے میں پہلی انفرمیشن یہ ہے وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے قرآن میں کم سے کم بارہ جگہوں پہ عبادت دی گئی اگر آپ سوری یونس دیکھیں سورہ نمبر دس آیت نمبر اکر تیس اس میں آتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو آسمان سے زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے کون ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے کون ہے جس کا سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے کون ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے وہ کہیں گے اللہ تو مکہ کے مشرقوں کا مانا تھا اللہ ہی ہے جو روزی دیتا ہے اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ ہی ہے جو بنانے والا ہے قرآن میں اگر آپ سورہ مومنون پڑھیں سورہ نمبر تیس آیت نمبر ایٹی فو سے لے کے ایٹی نائن تک یہ بات دی گئی ہے سورے زخرب سورہ 43 آیت نمبر نو میں بات دی گئی ہے سورے لکمان سورہ 31 آیت نمبر پچیس میں بات دی گئی ہے سورے انکبوت سورہ 29 آیت نمبر پینسٹھ میں بات دی گئی ہے قرآن میں کئی جو ہوں گ Tha مکہ کے جو مشرق تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اب جو لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی جو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی جن کے خلاف تیرہ سال تک مکہ میں تقلیف تھی بعد میں بدر کی جنگ ہوئی اہت کی جنگ ہوئی جنگ احضاب ہوئی آپ گوھر کریں کہ یہ لوگوں کا کیا عقیدہ تھا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تقلیف کیوں ہوئی ان کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے جو دوسری بات میں نے بتایا ہے دو باتیں میں بتا رہا ہوں ان کے تعلق سے جو آج عوام کو نہیں معلوم ہے اور کاش کہ یہ بات پتا چل جائے بہت سی گلتیوں سے بچ جائیں گے لوگ دوسری بات یہ کہ مکہ کے مشرقوں کا یہ ماننا تھا ان کا یہ ماننا تھا کیا کہتے تھے سورہ زمل کے آیت ہے سورہ نمبر انتیس انچالیس آیت نمبر تین مَا نَابُدُهُم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ان کی یعنی بتوں کی ہم یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے اللہ کرتے تو صرف اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَّلَّهِ ذُلْفَا تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اور قرآن میں آتا ہے سورہ یونس میں سورہ دس آیت نمبر اٹھرہ ہا اولائی شکاونہ اندللہ یہ ہماری استقارش کرتے ہیں اللہ کے پاس